موسیقی نیا دن ہے نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں اور نئے ہفتے کا بھی آغاز کرتے ہیں سمید کے ساتھ کہ جناب آپ کا ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا جس طرح میرا گزرا ہے اور دن کا آغاز ایک خوبصوری بات کے ساتھ ہی کیا جانا چاہیے تاکہ پورا دن ہم اچھے طریقے سے گزار سکیں جب خالق کائنات نے کہا کہ میں نے چاہا پہچانا جاؤں اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو معلوم ہوا کہ ہماری تخلیق کا مقصد خالق کی پہچان ہے لیکن یہ پہچان کیسے تو وہ ایسے کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ خدا کو کیسے پہچانے تو انہوں نے جواب دیا کہ خود کو پہچانو خدا کو پہچان جاؤں گے اب سوال یہاں پہ آ جاتا ہے کہ خود کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہو کہ تمہارے اندر خیر ہے اور تم ایک اچھے انسان ہو تو اپنے قلب پر ایک نگاہ ڈالو اور دیکھو اگر تمہارا دل ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے متی اور فرما بردار ہے اور اللہ کے نافرمانوں سے بیزار ہے اور انہیں دشمن سمجھتا ہو تو جان لو کہ تم ایک اچھے انسان ہو اور اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم اہل اطاعت کو دشمن رکھتے ہو اور اس کے دشمنوں سے محبت کرتے ہو تو جان لو کہ تمہارے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے اور خدا بھی تمہیں دشمن رکھتا ہے اور انسان ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہے جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے اور خود شناس ہونا اور خود کو پہچاننا ایک بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے جناب حجوم سے الگ ہو کر ایک الگ پہچان بنانا ہمارا بڑا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ جناب خود کو پہچانے جب آپ خود کو پہچان جائیں گے نا تو جناب آپ اس پوری کائنات کو پہچان جائیں گے اس پوری کائنات کا جو ایک کہلیں کہ جو مقصد ہوتا ہے نا اس مقصد کو آپ پہچان رہیں گے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو اس لیے خود کو ایکسپلور کرنا خود کو جاننا خود کو پہچاننا جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کو کہ جناب بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کا اور ہمارا بھی تو یہ چیزیں میں آپ کو بھی تلقین کر رہی ہوتی ہوں اور خود کو بھی میں تلقین کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں نے بھی یہ چیزیں کرنی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جناب یہ نیا ہفتہ ہے نیا دن ہے نیا سورج ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو جس طرح ہم آگے بڑھتے جائے ہم خود کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں لے کر آئے خود کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو بھی سمجھانے کی بھی اور اچھے طریقے سے زندگی میں آگے بڑھنے کی بھی تلقین کرنی چاہیے اب آگے پڑھتے ہیں جناب خواتین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین میک اپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے اور یہ ہم نے بہت زیادہ سنا ہے لیکن کیا آپ نے یہ دیکھا ہے یا یہ سنا ہے کہ آسمان پر بھی میک اپ کیا جا سکتا ہے یا آسمان سے نیچے گرتے گرتے بھی میک اپ کیا جا سکتا ہے یہ ہوا ہے اور یہ بڑا ہی ایک دلچسپ اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے امریکی ریاست میں خاتون نے دس ہزار فٹ کی بلندی سے کود کر میک اپ کرنے کے اپنے جو ویڈیو تھی وہنا شیئر کی جس نے صارفی ان کو حیران کر دیا اور امریکی ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والی خاتون سکائی ڈائیور نے اپنے انسٹرگرام اکاؤن پر ایک ویڈیو شیئر کی اور ویڈیو میں خاتون کو انچائی سے کود کر میک اپ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ویڈیو میں دیکھا گیا کہ خاتون سکائی ڈائیور نے ایک بیگ پہن رکھا تھا اور انچائی سے نیچے آتے ہوئے اور بڑی ہی کمال مہارت کے ساتھ انہوں نے بیگ میں سے اپنا میک اپ پروڈکٹس نکال کر انہیں استعمال کیا اور یہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ جناب کس طرح وہ اپنے بیگ میں سے جو اپنے سکن کیر کی پروڈکٹس ہیں جتنے بھی آپ ان کو لوشن کہہ سکتے ہیں آپ انہیں جو سیرمز ہیں وہ لگا رہی ہیں اور یہ پہلا اس طرح کا دلچسپ اور عجیب و غریب واقعہ ہے اور ویڈیو ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ جناب ایک سکائی ڈائیور ہو اور وہ آسمان سے نیچے آتے آتے جناب وہ اپنا سکن کیر پروڈکٹس جو ہے وہ اپنے سکن پر لگا رہی ہیں اور اپنے سکن کو چمکا رہی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مہارت کے ساتھ وہ یہ کر رہی ہے جس طرح وہ اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوا میں لٹکتے ہوئے یہ کر رہی انہوں نے بہت پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کر رکھی ہو تو یہ ایک جیب و غریب و بڑا دلچسپ واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مطلب میں نے بھی پہلی دفعہ یہ چیز دیکھے اور میں بھی حیران ہوگی تو آپ لوگوں نے بھی یہ چیز پہلی دفعہ دیکھ کے حیران ہو گئے ہوگے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کیا ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے کہ جناب قسمت ایسے بدلتی ہے کہ صرف پچیس ڈالر میں جو خریدا گیا چینی کا مرتبان کا جوڑا ہے ایک نایاب شیئر نکلتا ہے مطلب قسمت کسی کی بھی بدل سکتی ہے اور کبھی بھی بدل سکتی ہے تو جناب لندن میں استعمال شدارشیہ کی دکان سے خریدے گئے چھوٹے دو مرتبان در حقیقت کنگ دور دور حکومت سے تعلق رکھتے ہیں اور توقع ہے کہ نلامی پر یہ جو جوڑا ہے نا یہ ساٹھ ہزار ڈالر تک میں فیروخت ہو سکتا ہے سولہ مئی کو لندن کے ایک نلام گھر میں انہیں فیروخت کے لیے پیش کیا جائے گا اور پورسلین سے بنے دونوں ضروف پر کول اور گلے داؤدی کے پھول بنے ہوئے ہیں اور یہ طریقہ ڈوکائی کہلاتا ہے جو پہلے مینگ بادشاہت میں سامنے آیا تھا اور اس میں نیلا رنگ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو بہت ہی مقبول ہوا کرتا تھا اور دونوں برطن بہت ساف اور اچھی حالت میں اور یہی وجہ ہے کہ مہنگے داموں نلام ہو سکتے ہیں اور چینی آرٹ کے مطابق ان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسے مرتبانوں کی جو تیاری ہے نا وہ غیر معمولی مہارت اور سبردرکار ہوتا ہے اور ایسے جو ہے نا جناب مرتبان وہ پچیس ڈالر میں خریدنے والے شخص کو اس کی افادیت کا بلکل بھی اس وقت اندازہ نہیں تھا تاہم بعد میں اس کی اصل مالیت اور قدر سے وہ واقف ہوا ہے اور یہ ہیں جناب وہ دو مرتبان جس کا جوڑا خریدہ گیا تھا صرف اور صرف پچیس ڈالر میں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ساٹھ ہزار ڈالر تک میں بھی فیروخت ہو سکتا ہے اور یہ اس طرح کہتے ہیں کہ جناب کی قسمت کبھی بھی آپ کی پلٹ سکتی ہے بدل سکتی ہے اور جناب یہ بھی اس شخص کی قسمت بدلی ہے کہ اس نے صرف پچیس ڈالر میں ایک جوڑا خریدہ جس میں دو مرتبان تھے اور اب وہ ساٹھ ہزار ڈالر تک بھک سکتے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرانے زمانے کے جو تھے یہ وہ مرتبان تھے اور جن کی اصل مالیت اور قدر سے وہ نواقف تھا تو اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے بہت سے ٹاپکس ہے جن پر آپ سے گفتگو ہم نے کرنی ہے لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سیو بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک جو جاغو لاہور جنب آپ کچھ بات ہو جارے ہیں سواجی اور معاشرتی رویوں کی تو معاشرے میں رہن سہن کے لیے انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے اس لیے انسانوں کے ساتھ رہنے کا ایک نظام بنایا گیا جو صدیوں سے رائج ہے اور اس نظام کے تحت انسان کسی معاشرے میں رہنے کے لیے معاشرے میں تعلقات استوار کرتا ہے اتفاق اتحاد اور دکھ سکھ میں شراکت بائیچارہ اور محبت یہ سب مل جائیں تو ایک خاندان بنتا ہے اور خاندان بچوں کی شرارتوں بڑوں کی نصیحتوں اتفاق اور برکت کی زندہ مثال بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خودگرزی اور حالات کی ستم ذریفی کا شکار ہو کر اپنوں سے ملنے کی آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور جس طرح انسان کا جسم مختلف ازاز سے مل کر بنتا ہے اسی طرح معاشرہ بھی چھوٹے بڑے خاندانوں سے مل کر بنتا ہے اور اس لیے ضروری بھی ہوتا ہے کہ پیار اور محبت سے اپنے خاندان کو مضبوط بنایا جائے تاکہ معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کر سکے تو آج پاکستان سمیہ دنیا بھر میں فاملی ڈے منایا جا رہا ہے اور اس دن کے منانے کا مقصد خاندان کی اہمیت اور افادیت اور اس کی ضرورت سے آگاہی فرام کرنا ہے اور اکیسویں صدی کا ترقی یافتہ انسان جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انہونی کو ہونی اور ہونی کو ناممکن بنانے میں مگن ہے شدید قسم کے معاشرتی انہتات اور اخلاقی بہران کا بھی شکار ہے انفرادیت اور مادیت پرستی کی تحریک نے انسان کو نفسیاتی خواہشات کا گلام بنا ڈالے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں انسانیت کی فلا اور بقا کے ادارے خاندان کے نت نئے تصورات پیش کیے جانے لگے تو ایک مثالی خاندان کیا ہوتا ہے ایک ہیپی فیملی کیسے بنائی جا سکتی ہے فیملی کی اہمیت کیا ہے اور آج کے مصروف دور میں فیملی کیسے مینج کی جائے اس پر آج ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے جناب اس وقت ہمارے ساتھ امیر چیلیا والا موجود ہیں جو کہ لائف کوچ ہیں امیر آپ کو ویلکم کہتی ہو جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ بہت شکریہ لاہور جاگ رہا ہے اور آپ نے بہت خوبصورت فریم فیڈ کیا فیملی ہماری زندگی میں بہت اہم ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے آپ یہ بھی بتا دیں جی فیملی آپ جانتی ہیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں کچھ بڑے سائز کی ہوتی ہیں جوائنٹ سرکچر ہوتی ہیں کچھ قدرے چھوٹی ہوتی ہیں ڈیفینڈنگ آن آپ کا لینیج کیسے ہیں لیکن تحقیقے بتاتی ہیں کہ جن لو کی فیملی اچھی ہوتی ہیں سامدوکات تہتمند ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر سہتمند رہتے ہیں ان کی زندگیاں لمکی ہوتی ہیں وہ زیادہ فلسلیگ جیتے ہیں اور بچوں پہ بھی آپ جانتی ہیں کہ حلی سیرکان پر سہتمند کلی زندگی سوال پیارے پاری دوسرک پر پہنچنگ بřمیش مینک جن فیملی میں پوزیدی بھی ا��ی طور پر سنتے ہیں جو بہت اہم آ again ہم سنتے ہیں کہ لوگ سے جانتے ہیں جی فیملی سے دور جاتے ہیں پھر آپ رہی کھتے ہیں یہ ریلائیزیشن ہوتی ہیں ساری چیزیں ختم ہو جاتے ہیں ہمارے کام کریئر میں جاتے ہیں ہمارے کام کریئر میں بہت سارے انٹر سائیف پر ہو جاتے ہیں لیکن فیملی ہمارے ساتھ سٹین کرتی ہے بلکل ایسی ہی ہے لیکن یہ جو ایک ہمارا خاندانی کلچر ہے جو میرے خیال سے بہت حد تک اب کم ہوتا جا رہا ہے کہ سب ایک ساتھ ہی کٹھے رہتے ہیں پہلے کے زبانے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ چچا تائے سارے مل کے رہا کرتے تھے ایک ہی گھر میں تین تین چار چار فیملیز رہتی تھی آگے سے ان کے بچے بھی اب یہ کلچر بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اب ہر کو یہی چاہتا ہے کہ ہمارا الگ گھر ہو اور اگر ایک فیملی بھی رہ رہی ہے تو اس میں اگر بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو لڑکے بھی یہی چاہیں گے کہ ہمارا الگ گھر ہو تو اس سارے پیٹرن کو کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے کیا یہ ٹھیک ہے جی دیکھیں میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ ساتھ رہنے سے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے اور میری اببا جو وہ سب سے بڑے بیٹے تھے تو وہ پہلے سے الگ ہو گئے اور میں سب سے چھوٹا تھا فیملی میں تو جب تک میں ہوا تو اب تک ہم الگ ہی تھے فیملی میں لیکن ہمارا خاندان بہت سٹرونگ تھا دیال میں دی اور ننیال میں دی تو آپ جو باز کر رہی ہیں دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں آپ کے چچا تائی سارے پڑے اہم رشتے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو ان کی ضرورت ہے اور آپ ساتھ ملکے ایک فرائد بنتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی گھر کے اندر بند ہوں ضروری نہیں کہ آپ ایسی حدیں ایک دوسرے کی پار کریں جو کہ انہیلٹی ہو جائیں ہم ایسی مثالیں سنتے ہیں لیکن آپ اس کو پاؤسٹیو لائٹ میں دیکھیں کہ اگر ساتھ ملکے چلا جا سکے تو اس کی کیا برکتے ہیں لیکن کس طرح اگر ساتھ لے کے بھی چلنا ہے بہت سے ایک فلافات بھی آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ اوپینینز بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مائنڈسن چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک ہاندان جو ہے وہ اکٹھا آگے بڑھ سکے جی بلکل بڑا اہم سوال ہے دیکھیں ایک تو ہمیں یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اکلے کول ہوں کیا آپ اکلے کول ہیں کیا ہم دونوں مل کے کچھ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں جو ہم میں سے اکیلا کوئی نہیں بنا سکتا آپ اس وقت لائیو ہیں پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے لہور جاک رہا ہے اس کو ممکن بنانے کے لئے کتنے لوگ ساتھ میں سکتے ہیں تو اگر ہمیں کسانلی کو بھی ایسی تصور کریں تو پہلے ذہنی طور پر یہ ماننا کہ ہم سب ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں ہم سب کی موجود کی ایک دوسرے کو فائدہ پانچاتی ہے اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ رشتے آپ کے زیادہ سروم نہ ہو کچھ لوگوں سے آپ کی نا پنتی ہو تب ہی میں نے کہا حدہ ہونی چاہیے اور حدوں میں ہمیشہ ہیلی حدہ سے کریں یعنی یہ دوسرے کو بتائیں جب آپ کو کوئی بات بری لگے ہمارے ہاں خاندانوں میں بتاتے نہیں ہیں وہ باتیں بڑھ بڑھ کے بہت بڑی ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے ہاں صرف بڑوں کا راج ہے تو چھوٹے جو ہیں یا جو آپ دیکھیں کہ اکثر خواتین یہ فیل کرتی ہیں کہ ان کی فیصلہ سازی میں رول نہیں ہوتا تو میں ان کو انکریج کروں گا کہ وہ ضرور آگے بولے اور فیملیز بھی ایوالف کر رہی ہیں کلائبریشن ممکن بنانا جو ہے وہ ایک مشکل پروسیس ہے اور میں یہاں پر ایک مثال یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں میرا ایک ایسا انداز ہے اور میرا ایک ایسا انداز ہے جب میری سانس گہری ہوتی ہے اب جب ہم مسائل میں آتے ہیں تو ہم اس کیفیت سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنا آپ نظر آتا ہے سیلفش اس وقت کے اندر لیکن جب ہم اس موڈ میں نہیں ہوتے تو ہمیں اور بھی نظر آتے ہیں اور ساتھ مل کے جو بن سکتا ہے وہ نظر آتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں فیملی بڑھانے کے لیے بنانے کے لیے ٹھہراؤ پیدا کریں ایک دوسرے سے باتچیت بڑھائیں اور کریٹیو حل نکال لیں کہ کیسے ضروریات سب کی پوری ہو اور ساتھ مل کے بھی چل سکے بلکل ایسے ہی ہے دوسرا امیر یہ مجھے بتائیے کہ ایک خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے جو اہم کردار ہے کس کا ہوتا ہے پوری فاملے پہ اب میں تو کہوں گا کہ ویمن خواتین بہت اہم رول پلے کرتی ہیں خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ تو آپ جانتی ہیں کہ اس جنریشن میں خواتین کام بھی کم کرتی تھی تو ایک بڑا گلو کا رول پلے کرتی تھی اور میں نے دیکھا ہے دونوں طرف پوزیٹیو بھی جو بنتا ہے وہ ویمن ان در فیملی ہے پاور کے وہ ملا سکتی ہیں اور جو نیگٹیو بھی بنتا ہے رشتے ٹوٹ جاتے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے ویمن کا رول لیکن اس وجہ سے کیونکہ شاید وہ اوبرال گھر کے اندر زیادہ انکلوئنس رکھتی ہیں اکثر ہم پھلس جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بات کی لیکن بڑھ کے سوچیں حالات مشکل ہیں جو لوگ ساتھ رہ رہے ہیں ان مشکل وقتوں میں آپ دیکھیں وہ زیادہ آسانی سے جی رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف دکھ گم بلکہ ریسورسز بلکہ لرننگ بہت ساری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں لیکن جس طرح امیر آپ نے بات کی کہ ومن کا کردار جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے گھروں میں کیونکہ وہی بچوں کو پالتی پوستی ہے پرورش زیادہ وہی کرتی ہے تو ان کا مائنسیٹ کس طرح چینج کیا رہا سکتا ہے مطلب اگر جو نیو جنریشن ہے وہ دیکھا جائے اور ہمارے جو پرانے خیالات کی جو خواتین ہیں اگر وہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا گیپ آتا ہے ان دونوں جنریشنز میں تو اس گیپ کو فلفل کیا جا سکتا ہے کیا دیکھیں ہے تو مشکل کیونکہ آپ کو پتا ہے میں بات کروں گا کہ ساز بھی اپنے طریقوں پہ سالوں سال دہائیوں چلی رہی ہیں اور جو جوان لڑکی آتی ہے وہ بھی اپنے خیالات لے کر آتی اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈائنامک کے اندر بہت چیلنج ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس لڑائی کو دس سال بعد فاس فوروڈ کر کے دیکھیں یا اسی وقت اگر وہ لڑکی اپنے آپ کو دیکھے جب وہ اس رول میں آتی ہے تو وہ چیزیں کرنا شروع ہو گئی جو اس کی ماں کرتی تھی اور ایونچلی کچنز اور گھر ایسے اگر آپ سوچیں بڑوں کی وزڈم اور جوانوں کی اینرڈی اور کرییٹیوٹی جب یہ ملتے ہیں تو برکت بنتی ہے اب یہ ضرور ہے کہ کچن الگ ہو سکتا ہے جگہیں الگ ہو سکتی ہیں میں اس بات پہ بالکل نہیں اسرار کرتا کہ سب ایک ہی جگہ پہ بند رہے لیکن میں اس بات پہ ضرور اسرار کرتا ہوں خواتین کے لئے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو اینیمی تصور کریں خاندان میں ہم سب ایک ٹیم پہ ہوتے ہیں فیملی میں ہم سب ایک ٹیم پہ ہوتے ہیں ہم سب کا مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے کو کمفرٹ دینا آپ جانتی ہیں کل آپ کا ایسا فیز ہوگا جہاں آپ کو سپورٹ چاہیے آج کسی اور کا وہ فیز چل رہا ہے سو یہ بڑاوہ دکھانا بہت اہم ہے نمبر تین جو میں بات کروں گا کہ تھوڑا سا حل نکالنے والے بنیں بجائے اس کے کہ کہیں یہ وہ چاہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں فسے نہیں اکثر لوگ پوزیشنز میں فس جاتے ہیں اندر سے چاہتے وہی چیزیں ہر کوئی سکون چاہتا ہے ہر کوئی خوشی چاہتا ہے ہر کوئی فیملی میں چاہتا ہے باہر نکلے اچھی چیزیں کریں ایسی چیزیں کریں جس میں سب جوئے حاصل کر سکے تو اگر ہم سب چاہتے وہ ہیں تو اور ڈسکشن یہ ہے کہ اچھا جائیں کہا یا اس کو کیسے ممکن بنائے تو اس پہ باتشیت کر کے کچھ نہ کچھ ایسا رستہ بند سکتا ہے بلکل ایسی یہ بڑے اچھی آپ نے یہ پوائنٹ آٹ کی ہیں ان تمام تر چیزیں دوسرا امیر یہ مجھے بتائیے آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے ہمارے بڑے بزرگوں سے لے کے بچوں تک گیجٹس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو اس ڈیجیٹل دور میں اپنے رشتوں کو اپنے جو روابت ہیں ان کو کس طرح سٹرونگ کیا جا سکتا ہے مضبوط کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا ڈیجیٹل بریک جو میں نے حدوں کی بات کی کام کرتے ہیں ملے لوگ بھی جب آپ گھر میں داخل ہو تو آپ بریک لگاتے ہیں آپ کام کو سائٹ پہ کرتے ہیں جب آپ ساتھ بیٹھے ہیں ٹیبل کے اوپر کھانے کا وقت ہے آپ کے بچے ساہاتے ہیں آپ سے مخاطب ہے کوئی جنرل جو شیرنگ والا ٹائم ہے کوشش کریں کہ اس پہ فون آپ کا چارج پہ لگا ہو فون کو ایسے وقتوں میں لے جائے تاکہ آپ اس ٹائم پہ سو فیصد موجود ہوں یہ دیجیٹل میں بڑا ہی ہے لیکن اوہر یہ چیزیں یہ بات ہم کرے یہ پاسبل ہو سکتا ہے زندگیاں بنا رہے ہیں آن لائن وہ زندگیاں جو کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے میں یہ ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی زندگی میں بہت کامپلیکیشنز کرے گی اور آپ کو بالکل خوشی نہیں دے گی کوئی اگر ایسی چیز ہے جو آپ فیملی کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے تو یقین ہے نہ وہ آپ کو بیسے ہی نہیں کرنی چاہیے یا کرتے ہوئے اس کو اس انداز میں کرنا چاہیے کہ کل کو آپ اس کو ریگریٹ نہ کریں دیجیٹل میں آپ کو پتا ہے کہ ہم کنیک بھی کر سکتے ہیں ایسے رشتیداروں کے ساتھ جو کہ دور ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے بڑا مشکل ہوتا تھا کنیک کرنا سو ای وڈ ریکیمنڈ کہ تمام لوگوں کو آپ مختلف چینلز پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے کنیک کریں ان کے ساتھ نمبر تین ڈیجیٹل سے فیملیز کن لرن تگیدر پہلے فیملی صرف نیوز دیکھ سکتی تھی تھوڑا بہت ایڈیوکیشن کانٹنٹ تھا لیکن اب جو ہے ڈیجیٹل کا زمانہ پوری فیملی کو امپاور کر دیتا ہے اور بہت چیزیں ممکن ہیں آپ جانتی ہیں فیملیز اب لوکیشنز شیئر کرتی ہیں تاکہ وہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کنیکٹڈ ہوتی ہیں کہ ہر کوئی سیکیور بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی فیل کرتا ہے اور بڑھتا بھی ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں گی کہ کیا اومیر یہ تمام تر چیزیں پاسبل ہو سکتی ہے کہ ہم اس ٹکنالوجی سے دور رہ کے زیادہ سے زیادہ اپنوں کے قریب رہ سکے میں نے تو کہا کہ اس ٹکنالوجی سے دور ایک ہے جب آپ لائیو ملاقات ہو جب کھانے کا وقت ہو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں لیکن اتر وائز آپ انہی ٹولز پر لے آئے نا فیملی کو دیکھیں واتس اپ سے آپ کا پورا میں تو اتنے فیملی گروپس ہیں ہر طرف کے چھوٹے کازنز کے بہت اچھا ہے ڈیجیٹل طریقہ ہے اسی طریقے سے جیسے آپ سے اس وقت آن لائن کنیکشن ہے آپ دیکھیں جو ڈسٹنس پہ فیملی میمبرز ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں کازنز وہ کنیک کر سکتے ہیں سو ضروری نہیں کہ آپ ڈیجیٹل سے الگ ہی کریں لیکن کانشیس ہو جائیں اور جب خاص طور پر آپ گھر میں داخل ہوں گھر کے لوگ خاص طور پر بہت برا لگتا ہے جب بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں بچے فون کے اوپر ہوں کبھی کبھی بڑے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے بات کرنا چاہ رہے ہوں اور وہ اپنی خبروں میں اپنے فون پر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر ضروری ڈیجیٹل بریک اچھا ہے بلکل ایسی ہے ڈیجیٹل بریک اچھا ہونا چاہیے بھی اور گھر میں ہی ہے میرے خیال سے رولز ہونے چاہیے کہ اگر آپ گھر میں آگے ہیں انٹر ہوگے ہیں تو موبائل فون سے جتے بھی گیجٹس ہیں یہ آپ ایک سائیڈ پر رکھ دیں اور اپنی فیملی کو ہی صرف ٹائم دیں تب ہی یہ تمام تر جو سسٹم ہے جو تھوڑا سا کلچر ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم بیٹھ کے پورے دن کا احوال ایک دوسرے کو سناتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور جس کی وجہ سے ڈپریشن انزائیٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے بڑے بزرگوں میں بھی نوجوانوں میں بھی بچوں میں بھی لیکن ہم وہ باتیں نہیں کر پاتے ہم وہ شیرنگ نہیں کر پاتے اپنے آپ سے ہی بلکل بہت اہم ہے ایک سمپل لائن میں کہتے ہیں کہ we have to talk to make sense of things ہماری زندگی میں جو ہو رہا ہے ہمارے دماغ میں جو چل رہا ہے ہمیں بات کرنے کی ضرورت تو اس کا sense بنانے کے لئے بلکل اور فیملیز میں پرانا ٹریڈیشن ہوتا تھا ڈینر ساتھ سارے کے سارے لوگ ایک کھانے پر مل جاتے تھے تو کم از کم اس کی ضرور کوشش کریں بہت اچھا رواج ہے یہ بھی اور ویکنز امیر ہمارے ساتھ موجود ہے امیر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس اہم ٹاپک کے اوپر بات کی ہے انٹرناشنال فاملی دی یہ منایا جا رہا تھا جناب اور اس پر ہم نے بات کی کہ کس طرح یہ جو خاندانی نظام ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا اور اس کی فروغ کے لئے کام کیا جا سکتا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک تو جاغ ہلوہر جناب دریک سے واپس آ چکے ہیں بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے تو جناب اس دور میں ہم سب سوشل میڈیا اور ویبز کے شوکین سارف بنتے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے بعد ہم سب بھی اس کے جال میں بہت زیادہ پستے جا رہے ہیں ہماری زیادہ تر جو زندگیاں ہیں وہ کمپیوٹرز پر یا پر موبائل فون کی سکرین کے سامنے ہی گزر جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں جناب اگر ہم نے کسی کو اپلیکیشن دینی ہے کالج کی اپلیکیشن دینی ہے وہ آن لائن ہے اور ہمارا پڑھنا پرانا بھی آن لائن آ چکا ہے زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ صرف ایک کلک کی دوری پہ ہوتی ہیں اور سب زندگی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے اور یہ طریقہ بن گیا ہے ہمارا کہ سوشل میڈیا کی آمد سے انہماک دھیان اور موشرتی استراب جیسی چیزوں پر سنگین اثر پڑا ہے سوشل میڈیا کے آنے سے چیزیں بہت زیادہ ہماری متاثر ہوگی جیسے کسی پر دھیان اور سوشل انزائیٹی ہمارا توجہ دینا کا جو دورانیاں ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا اور ہماری جو ترجیحات ہیں ان کا نظام بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جہاں ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا ہوتا ہے ہم کس طرح اس ڈیجیٹل زندگی سے نکل کر اپنی اصلی اور حقیقت جو زندگی ہے اس میں کس طرح اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے اپنے زندگی کو آگے لے کر جا سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا پوزیٹیو ایسپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کیا نیگٹیو ایسپیکٹس ہیں ہمارے مینٹلی جو ہیلتھ ہے اس کو کس طرح ایفیکٹ کرتا ہے اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی جناب ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں افرا ایوب اور جناب موفیا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہرے نفسیارت ہیں موفیا آپ کو بھی ولکم کہتی ہو جا گلہور میں اور جب آپ کو بھی ولکم کہتی ہو جا گلہور میں کئس ہی آپ دونوں سب سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہا تھا ناشتہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ جبیک تو سب لوگوں کے فرنڈز ہوتے ہیں social media پر بہت سارے فرنڈز ہوتے ہیں لیکن ہم جب feeling alone بھی کر رہے ہوتے کبھی sad ہوتے ہیں کچھ ہوتے تو اب تب بھی ہم feeling alone لکھ کے picture ڈال کے with 49 others ہم ان کو ٹاگ کرتے تو یہ کونسپٹ مجھے سمجھنے آتی تو یہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ یہ کیا سین ہے فیلنگ میں بھی 49 اڈرز ہونا لازمی ہے وہ پرائمیریلی اس لئے کیا جاتا ہے کہ شاید ان میں سے کوئی اور مل جائے جو ان کی لوگنیس کو ختم کریں تو اس ایک پرٹیکلر کونسپ کے اوپر جو ایک دیجٹل دیٹاکس ہے اگر اس کی اگر ہم تو بات کرتے ہیں تو بیسکلی یہ ایک it's not about all or nothing approach کہ for example ہم لوگوں نے جو ہے وہ سارا وقت جو ہے وہ online ہی رہنا ہے یا پھر بلکل ہم نے cut off ہو جانا ہے ڈیجٹالیزیشن بہت زیادہ important بھی ہے when it comes to education when it comes to your businesses ہر چیز کو لے گے لیکن ہر چیز کا ایک healthy relationship technology کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے so یہ جو ہے وہ ایک main factor ہے کہ آپ کو جو ہے جب آپ اپنی intense feelings میں بھی ہوتے ہیں آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ connect کریں کیونکہ connectivity وہ ایک human nature ہے دوسرا بافیا ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ exhaust ہو گئے ہیں کہ ہم جو ایکٹرس ڈی سیڈی بھی ہیں ہمارے جو celebrities ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم exhaust ہوں گے تو ہمیں social media سے تھوڑا سا break چاہئے تو کیا وہ جو بریک لیتے ہیں ایک مہینے کا دو مہینے کا اس کے بعد کیا دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو اسی طرح اسی ہی ٹریک پر لے کر آتے ہیں یا تھوڑا سا چینج بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اچھا it depends on the individual کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں ہم یہ جا رہے ہیں کہ دو مہینے ہم نے انگنت محنت کرنی ہے اپنی mental physical health کو neglect کر کے اس کے بعد ہم ventilation کے لیے پروپر جائیں گے اور سب چیزوں سے بریک لے لیں گے ایک فیکٹر ہی ہے ٹھیک ہے ہمیں بریک کی ضرورت ہے لیکن اس بریک میں کے بعد بھی ہم اپنی lifestyle modification کو تھوڑا سا modify کرتے ہیں کہ جو ہماری پورا دن کی routine ہے اس routine میں ہم کچھ healthy activities کو involve کریں ہم لوگ پورا دن اتنا وزی ہیں ٹھیک ہے it's true کہ ہم لوگ effort نہیں کریں گے مہنت نہیں کریں گے ہم اپنی finance maintain نہیں کر سکتے لیکن اس finance سے پہلے آپ کی health ہے اور health میں physical اور mental health دونوں چیزیں ہیں آپ دیکھیں پورا دن ہمارے پر اتنا pressure ہوتا ہے جو physically تو effect کر رہے لیکن back on head ہمارے mind کو بہت زیادہ effect کر رہے وظاہر ہمیں consciously اتنا feel نہیں ہو رہا لیکن unconsciously وہ pressure وہ غصہ وہ rage ہمارے mind میں آ رہے اب ہم نے اس کو ventilate کہا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر تو ہم اس ventilation کو daily base پہ ہماری life میں کوئی ایک healthy activity جس طرح سے اگر کسی کو gyming یا meditation یا کوئی بھی ایسی activity جو اس کو کام کرنا پسند ہے اور وہ کام کرنے سے اس کو سکون ملتا ہے اچھا لگتا ہے تو وہ ڈیلی روٹین میں ایک healthy activity رکھے فور انسٹنس اگر مجھے ventilation پسند ہے میں تھوڑا سا hangout کر لوں لیکن اس hangout کو بھی میں اکیلے اپنے friend circle کے ساتھ کر رہی ہوں not with 49 others ہمارے ہاں یہ trend بن چکا ہوئے کہ اگر ہم نے اپنا personal time بھی گزارنا ہے تو ہم اس کو بھی insta یا facebook پہ ایک story لگا کے with 49 others کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رہے ہیں کیا یہ میں اپنی digital detoxification کر رہا ہوں یا دوسروں کے بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں تو یہ بہت ضروری ہے اور ہمارے actresses بہت وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ اپنے اس exertion کو نہیں نکالتے وہ ایک بلک کٹھا کرتے ہیں اور ایڈ ڈیلی بیس پہ ڈیلی بیس پہ ڈیٹوکس کرے جیسے ہم لوگ ڈیلی بیس پہ ڈیٹوکس کرے ہیں ہم یہ نہیں کہ دو ماہ کے بعد ڈیٹوکس ہو گیا اور واپس ہم اسی روٹین میں آجیں تو یہ بہت ضروری ہے اس اللہ علی بیوینٹ کو سمجھنا ہے کہ کتنی دیر آپ نے اس چیز کو لے چلے کو اچھا افراب اگر ہم نے سوشل میڈیا یا اس طرح ڈیجٹلائز ہونا بھی ہے کتنا دیر ہمیں ہونا چاہیے کیا کیا فائدے ہونے چاہیے یہ آپ نے بتانے ہیں کیا ٹائم لیمیٹ ہمارا کتنا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک پرسن کی اس سے نید کیا سوسییتر ہے اگر تو آپ نے صرف کنیکٹویٹی آپ کو چاہیے تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے سب سوشل میڈیا ایپس کے لیے ایک ٹائمر سیٹ کرنا ہے اور انہی ٹائمر کے اراؤنڈ جو ہے وہ پھر آپ نے اپنے لائف سٹائل کو اور ان کی یوزج کو لے کر آنا ہے اچھا اگر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک پرٹیکلر ایپس یا ان سوشل ایپس سے جسلا سے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر فریلانسر کے گروپ سے ہوتے ہیں جو کہ ان لائن جو ہے وہ ارنگ کر رہے ہوتے ہیں یوزنگ دوز ایپس تو دیکھا جائے تو اس کا بہت بڑا بینفیٹ بھی ہے پوری اکانومی کو صرف ایک سوشلیزیشن کی وجہ سے کہ ہم لوگ جو ہیں اکثر لوگ کو جو ہیں وہ لوگ ڈالر میں ارن کرے ہیں ونہا انہا ابزرف کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایڈکیشن اور جب ایمپلائیمنٹ کی بار ہی آتی ہے تو وہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں تو آئی بلیف کہ جتنا بھی زیادہ ہم لوگ سوشل میڈیا ایپس کو یوز کریں وہ تو اچھی بات ہے اس کو آپ اتنا یوز کر لیں لیکن اس میں ایک ہلڈی لیمٹ لازمی رکھیں ہلڈی لیمٹ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو سوشل میڈیا ایپس یوز کریں ان کو پریورٹائز کریں ایسے ایپس یوز کریں ایسے ایپس کو لازمی اپنے پارٹ بنائیں اپنے سوشل میڈیا ایٹیوٹی کا یا ایک حیبٹ کا جو کہ آپ کے لیے لانگ تم پر پروڈکٹیو سکتے ہیں جس طرح سے فر ایسا پر ایپس ٹکٹوک یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ پروفیشنلی گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لینکڈن کو ساتھ میں ضرور ایٹ کریں تو آپ کو ایک کامبینیشن اس طرح سے ڈیویلپ ہو کہ آپ ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو یوز کریں لیکن اپنی گروہ کے لیے بھی یوز کریں تو یہ ایک اچھا بینافٹ ہو سکتا ہے ویسے کمس تو سوشل میڈیا یوزیج بہت سے لوگیں ٹائم ویسے بہت زیادہ کر دیتے ہیں تو کیا کئی ارنگ پوینٹ او فیو سے بھی کوئی ایسی ایپ سکتے ہیں جن میں اگر وہ ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ارن بھی کر سکتے ہیں ہاں بیلکل فر ایساپل سب سے بڑا سورس جو ہے وہ ہمارا انٹرینمنٹ کے ساتھ ارن کرنا وہ تو یوٹیوب ہے تو یوٹیوب کے اوپر آپ اپنا کانٹنٹ بنا کر ڈالیں اپنی شوٹس بنا کر ڈالیں جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کو آن لین لے جائیں دیکھیں اس سے اگر ایک پرسن آپ ایک کلاس میں پڑھا رہے ہیں می بھی آپ وہاں پر 40، 60 اتنے ہی بچوں کی لائف کو پاک کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اسی چیز کو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر ڈالیں تو آپ اس کو scale کر سکتے ہیں آپ اس کو 1000 تک لے جا سکتے ہیں اور وہ ایک free content جو ہے وہ کسی نہ کسی کی لائف کے اندر وہ بہت زیادہ value contribute کرتا ہے اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکٹرز انٹرنیشنل موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کی جو فالوئنگ ہے وہ پاکستان میں بھی آویلیبل ہوتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایک چینل ڈیفرنٹ چوز کیا جو کہ زیادہ millions اور masses کو impact کر سکتا ہے اچھا موفی اب کس طرح کا impact ہمارے mind پر یا ہماری جو mental health اس کے اوپر ہوتا ہے مطلب positive چیزیں بھی ہم social media پر دیکھتے ہیں زیادہ negative چیزیں ہوتی ہیں جو کئی نا کئی ہمارے mind پر بیٹھ جاتی ہیں تو اس کو کس طرح detox کیا جا سکتا ہے اپنے mind سے اس کو نکالا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہاں پر یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کسی انسان کو کسی بھی انڈیویجول کو ہم سب اپنی لائف کو جا رہے ہیں ہمیں سب کو بتا ہے ہمارا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے کیا ہمیں اس کے انسائیڈ ڈیویلپ ہے کہ میں اس چیز کو غلط طریقے سے کر رہا ہوں تو مجھے اس سے تھوڑا سا بریک لینے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس چیز کے انسائیڈ ڈیویلپ ہے یا نہیں کیونکہ ہمیں نہیں ہوتی ہمیں لگتے ہیں نہیں میں تو کام کر رہی ہوں اور ہم سکولنگ پہ کر رہے ہیں وہی بات ہے کہ اس کے پوزیٹیو اسپیکٹ بہت زیادہ ہیں لیکن بلاوجہ کا سکول آپ کو انشیس کرتے ہیں نیکس کیا ہو رہے ہیں فور انسان پولیٹیکل ویوز بھی دیکھیں ہم لوگ 24x7 نیو سن رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کیا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں حالانکہ ہم ان پرسن اس سیچویشن کو نہیں دیکھ رہے ہیں بکوز ہم سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگ رہے ہیں کہ ہمارا بولنا ہمارا گالیا دینا بنتا ہے ہمارے جو بڑے نیوز سن رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اگر انہیں کوئی نیوز گلت لگ رہی ہے ان کے مطابق نہیں ہے تو وہ بولنا شروع کر رہے ہیں اور ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو سن بھی نہیں رہے لیکن ہم اس چیز کو وہ فرسٹریشن ہمارے اندر آ رہے ہیں تو یہ انزائیٹی ڈیپریشن آپ کا stress level آپ کا confidence level یہ بہت زیادہ negative symptoms آتے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ڈائیگنوز اپنا خود کرنا ہے کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے ڈیٹاکس کرنے کی خود کو اگر تو ہمیں انسائیڈ ڈیویلپ ہو چکی ہے ہم سب چیزیں use کریں لیکن limit set کریں جس طرح سے ہم نے بھی کہا کہ آپ time set کریں کہ اگر آپ نے her app کو آپ کا time دینا بہت ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ایک سواب کا کام ہے تو اس سواب کو بھی ہم نے تھوڑا سا limited کر لینا ہے کہ at least میں اپنی personal life کو بھی تھوڑا سا time دوں ہم نے ساری چیزیں کرنی ہے بے شک ہم blogger ہیں یا social media کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں کہ ہماری appearance بہت ضروری ہے تو اس appearance کو تھوڑا سا limited اس چیز کو تھوڑا سا limitation کریں اگر ہم limitation کریں گے آپ دیکھیں کہ ہمیں بلا وجہ کا stress نہیں ہوگا دو منٹ بعد میں نے last me story دیکھتی ہے کون کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے کون کیا کر رہے ہیں مجھے ضرور دیکھنا ہے کون کیا کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہی کہ ہم نے story لگائی ہے تو کس نے ہماری دیکھ لی ہے کس نے ہماری دیکھ لی ہے تو یہ چیز ہمیں پھر زیادہ انشیز کرتی ہے تو ان چیزوں کو ان لیمیٹس کو ہم نے سیٹ کرنے ہیں اور وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہ ہی ایک ہلتیویٹی لازمیت کرنے ہیں اور وہ آن لائن اکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے وہ فیزیکل ہونی چاہیے کیونکہ آن لائن ہم ہر ٹائم بیٹھ کے سکال اور وہ کام کریں ہم اگر فیزیکل کو یہ اکٹیویٹی کریں گے اور وہ بھی فور ڈسیک او فیور آن سلف نہ کہ ہم لوگ جم جا کے ٹریٹس اور سوری بنا رہے ہیں تو وہ چیز نہیں کرنے اپنی لائن کی لیمیٹیشن سیٹ کریں اور اپنے ٹائم کو تھوڑا سا سیٹ کریں اور یہ ٹائم کی لیمیٹیشن آپ کے کونفیدنس کو بھی بھی حال کریں گے اور جو آپ کے اندر سٹریس بلا وجہ کا انزائیٹی اور سٹریس ہو رہا ہے ویڈاوٹ اینی ریزن کہ آپ کو اس کا ٹریگرنگ فیکٹر نہیں پتا تو وہ آپ اس چیز سے خود سے بہترین طریقے سے نکل بھی سکتے ہیں تو صرف ہماری ایک فیکٹر کی ضرورت ہے کیا آپ کے اندر انسائٹ ہے کہ آپ کو لگ رہے کہ آپ کو ڈیٹوکس کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ کو خود علم ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے کتنا غلط ہے یا آپ کی مینٹل ہلتھ کے لیے یہ کتنا غلط ہے جو آپ چیز کر رہے ہیں اچھا جو ینگسٹرز ہیں ان کے حوالے سے بتائیے وہ کس طرح پوزیٹیو ویلیس کو لے چل سکتے ہیں اور ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے اس میں سب سے بڑا اور ایک امپورٹن فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے لیے ایڈکیشنل کانٹنٹ بہت ایزیلی ایویلی ہے اگر ہم لوگ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس اچھے برینڈ ہیں اگر جہاں پر میں کام کرتی ہوں نیرپیر.org اگر میں اسی کی بات کروں ہمارے بیسک کورس ہوتے ہیں اور اس کی ساری جتنی بھی انفرمیشن ہے اور سٹورنٹ کے ساتھ کنیکٹووٹی ہے وہ سوشل میڈیا کی تھرہو ہو رہا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا بینفیٹ ہے کہ سندھ کے ایک ایسی بچی جو کہ گھر سے باہر نکلنا چاہید اس کے لیے اس کے لیے اللہ نہیں ہے لیکن وہ گھر میں بیٹھے صرف ایک ٹپ کے ساتھ ان سب انسٹرکٹرز اور ان سب پیرز کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں جہاں پر اس کے نیگٹیو ایسپیکس ہیں ہاں پر پوزیٹیو ایسپیکس بھی ہے لیکن ڈپینڈ آپ پر کرتے ہیں کہ آپ نے کس سائٹ پر زیادہ جھکاؤ اس لئے یہ چیز ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ نے اس کا جو استعمال ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے موفیا ملیک ہمارے ساتھ موجود تھی موفیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ایوب ہمارے ساتھ موجود تھی آپ کا بھی بیہر شکریہ آپ دونوں کہا کہ آپ یہاں پر آئے اور جناب مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکے گا کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ